ایک مسکن کو کھانا کھلا دیئے اس کا انشاءاللہ عزیز فدیہ ہو جائیں کسی نے ایک سوال کیا کہ خوران میں روزہ رات تک پورا کرنا ہے الہ لیلی یعنی رات تک تو پھر ہم مغرب پر کیسے روزہ کھولتے ہیں دن کے چار حصے ہوتے ہیں اشراق مغرب دن اور رات کسی نے سوال کیا کہ خوران نے کہا کہ روزہ رات تک رکھنا ہے تو پھر ہم روزہ مغرب میں کیوں کھولتے ہیں دیکھئے یہ جو آپ نے اسطلحہ دیئے اشراق مغرب دن اور رات یہ اشراق اور مغرب یہ وقت کے پیمانے اور حصے ہیں لیکن دن صرف دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے جو آپ نے لکھا وہ اس کی مثال ایسی ہے دن رات سورج نکلتے وقت اور سورج دوبتے وقت تو میں کہوں گا وہ سورج دوبتے وقت کا رات میں چلا جاتا ہے سورج نکلتے وقت کا معاملہ دن میں آ جاتا ہے سمجھ رہے آپ بات تو یہ جو اشراق مغرب دن رات ایسی وہ نہیں ہے دن اور رات کا معاملہ ہے قرآن نے جب بھی تذکرہ کیا وہ ہے لائل اور نہار کا تذکرہ صبح اور شام کا تذکرہ قرآن نے کہی بھی اشراق مغرب لائل اور نہار کا تذکرہ نہیں کیا لہٰذا ہم کو روزہ رات تک رکھنا ہے اور صبح کے بعد صبح شروع ہوتی سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک اور رات شروع ہوتی سورج ڈوبنے سے نکلے کر اسلام لیل اور نہار ہے اور یہ سب جو ہے یہ وقت کی نام ایسا میں کہوں گا زہر اثر مغرب یہ وقت کے نام ہے لیکن یہ دن میں آتے ہیں اور کچھ رات میں آتے ہیں تو ویسے ہی آپ نے لکھا تو ہم کو روزہ رات تک رکھنا ہے اور اسلامی اعتبار سے رات مغرب پر ہو جاتی ہے یہ مغرب پر ہو جاتی ہے اکثر ایسی استلاحات رات تک رکھنا ہے یا تو شیعہ حضرات کرتے ہیں یہ تو مغرب ہے رات مطلب غروب پورا ہونے کے بعد میرے بھائی اخل پکڑو مغرب کماندہ سورج جب پورا ڈوب گئے آپ کونسی رات باقی تم کو لانا ہے مغرب مطلب سورج غروب ہو گیا جب ڈوب گیا تو آپ کونسی رات لانا ہے تم کو سمجھ رہے بات ٹھیک تو ویسا نہیں ہے تو لہٰذا رات اور دن دو ہی استلاح لیل اور نہار خوران میں لہٰذا لیل شروع ہوتی ہے سورج ڈوبتے ہی سورج نکلنے تک اور نہار شروع ہوتی سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک یاد رکھی تو لہٰذا ہم کو ڈوبنے تک مطلب سورج ڈوبنے تک مطلب رات ہونے تک ہے رات سورج ڈوبتے ہی ہو جاتی لہٰذا ہم جب جویں سہر افتار جویں کر لیتے ہیں